میں نے مطلب ڈی آئی خان میں ٹرائی کیا تھا میڈیا کے کچھ ایسے ادارے تھے جہاں پہ میں نے ٹرائی کیا تھا کہ مجھے جاب مل جائے لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک آپ پردہ کر رہی ہیں نکاب خاص طور پر جب آپ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو میڈیا میں جاب ملنا ناممکن ہے ڈی آئی خان میں ظاہر ہے ہم لوگ برکہ پہن کے ہی چلتے پھرتے ہیں تو باہر نکلنا برکہ کے بغیر برکہ ناممکن ہے تو اس لئے میں نے برکہ جنرلسٹ نام رکھا تاکہ جب لوگوں کو مطلب جب لوگ نام ہی دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ برکے میں جنرلزم ہو رہی ہے اب اچھا ڈی آئی خان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو میرا نام نہیں پتا لیکن جب میں انہوں نے کہتی ہوں کہ برکہ تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم برکہ ہیں تو مطلب انہوں نے میرا نام ہی برکہ رکھ دیا اور مجھے اسی سے بڑی خوشی بھی ملتی ہے مجھے سپورٹ کرنے والی صرف اور صرف میری امی تھی سب نے کہا کہ نہیں تم جنرلزم پڑھو ہی نہیں اور پڑھنے کے بعد فیلڈ میں آنا تو بالکل انہوں نے کہا کہ بس ہم سے پھر کوئی تعلق ہی نہ رکھو لیکن جب سے میں نے برکہ جنرلسٹ سٹارٹ کیا ہے اپنا پیج تب سے الحمدللہ میں تھوڑا نوٹ کر رہی ہوں کہ ان کے بہیویئر میں چینج آ رہا ہے اچھا یہ جو ہے فروٹ وغیرہ یہ آپ لوگ کدھر سلاتے ہیں میں ایسا صحافی کہیں جاتی ہوں پہلے تو وہ لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ میں صحافی ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں نے باقی لڑکیوں کی طرح پردہ کیا ہوتا ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں آپ کارڈ دکھائیں اور اگر کارڈ میں دکھا بھی دیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گئی آپ ہیں آپ نے تو پردہ کیا ہوا ہے خواتین جو یہاں کی ہیں وہ جو مجھے دیکھتی ہیں کہ میں جنرلزم کر رہی ہوں اور وہ بھی برکے میں تو وہ میرے ساتھ بڑی آسانی سے کھل کے بات کرتی ہیں ہر لڑکی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے اور پھر میں تو ظاہرہ سو مردوں کے درمیان ٹھہرتی ہوں تو میرے ساتھ تھوڑا زیادہ بھی ہے لیکن آوازوں پہ اتنے زیادہ کان ہم نے پہلے دھرے ہیں اور اب تو ظاہرہ اور بھی مچورٹی دن بہ دن آتی جاتی ہے تو اب تو بالکل پرواہ بھی نہیں ہوتی لوگ مجھے کہتے ہیں برکے والی بی 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 برکے والی خالہ برکے والی آنٹی تو مجھے یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں لیکن الحمدللہ میرے فالوورز ایسے بھی ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو میں کور کروں انڈیائی خان کی خواتین جو جن کی آواز بلکل بھی کہیں پر بھی نہیں پہنچ پا رہے ایونکہ اس کے گھر میں ہی اس کے آواز دب جاتی ہے لیکن اٹلیسٹ جو ایک یا دو جس کا مسئلہ میں حل کر سکتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور یقین کریں اس رات میں بڑے آرام سے سوتی ہوں جس رات میری وجہ سے کسی کو تھوڑا سا بھی سکون ملے